ہم شیعہ صرف روتے تھیں اللہ نے عقل دی ہے شعور دیا ہے وہ بھی تھی بیٹا کہاں ہے پیٹ میں کس کے لیے اُٹھا ہے مصطفیٰ کے لیے لہم ہے نا جو پیٹ کے اندر رہتے ہیں بھی علمی لہم جانتا ہو اب تک محول ایسا بتا جاتا ہے کہ ہمیں سنیوں کو شیعہ کرنے کی بلکل ضرورت نہیں اور یہ میں نے جب نہیں علماء قرآن تھا میں اس میں ایک روانے رہنا چاہتا ہے اب شیعہوں کو شیعہ بنانے کی ضرورت ہے مرحبا ماشاء اللہ آپ کو ستائر بنوئے اللہ فروق کیلے یا کرنا ہے نہیں بسا ہلپ میں پڑھی نہ سا کتابہ سارید میں پڑھی نہ نہ قرآن پڑھتے ہو میں سہی کر رہا ہوں آپ نے میرے سامنے کیتنا مجموع کم سو بندہ رہا ہے سر بہترانہ نہیں ہو تم سو میں سے کوئی ایک بھی پورا سفاہ آج بڑھ کے آئے ہیں حالانکہ گل پڑھی عجیب جائے ایک قرآن پورا سفاہ آج بارم کیتری تاریخ ہے تین تین ہے نا یا دو تاریخ تو اسلامی لحاظ سے دوسر سفاہ آپ کو پڑھنا چاہیے چلو ہم انگلیس کو جانتے ہیں اسطان میں لہتے ہیں نو تاریخ کوئی نومہ سفاہ بڑھ کے آئے قرآن کے نومہ سفاہ رہے پہلا سجدہ ہے اے دلان کوڑھ نہیں پڑھی ہے اس میں میں بھی شامل ہوں آپ کے ساتھ میں آپ ہی ایسا ہوں اگر میں آپ کا ڈیفرنٹ سنگل گا تو میری باہت نہیں مانی گا میں آپ جیسے بالکل آپ کے ساتھ آپ ہی کا پیٹا ہوں میرے دوزر کو مل سامنے پڑھتے آپ ہی کا بھاری ہوں آپ ہی کا دوست ہوں ایک ہمارا ترے یہ پراغنم ہو چکی ہے کہ مولانا اللہ کا اپنے آپ کو سمجھتے ہیں عوام ہم اللہ کا پھر عوام میں سے مسجد ترمیٹی اپنے آپ کو علاق مختلف میں صحیح کر رہا ہے اور جس کی بدا سے ہمارے امام بارداؤں پر بلند رہے تو بڑھت خوبصورت ہے لیکن ہمارے دلوں میں قدودت ہے اسے دور کرو خدا کے لیے خدا کے لیے یہ جب آخری امام آئے گا نہیں دیکھے گا کسی مسجد کا مولوی ہے خدا کے لیے نہیں کہے گا وہ یہ کہے گا تم نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے آئے گا تم نے اور تمہارے بچوں نے اور تمہارے ماں باپ نے علی 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 اللہ کا اطرار کیا تھا باقی کو جوہنم میں تمہارا اطرار ہوگا تم نے اکرام جو علم غیر کو جانتا ہو وہاں کے پیٹ پہ رہ گئے وہ نہیں جانتا تھا وہ دنیا میانے کی بات بھی علم غیر جانتا تھا اگر علی علم غیر جانتا ہے تو کیا علی کا بیٹا حسین نہیں جانتا تھا حسین بھی جانتا تھا کہ جو تربانہ جا رہا ہوئے علم غیر کا معنی پہ حسین ہے علم غیر جن کی تحلیر پر صدو کی گرنوں کے ساتھ حاکم گوسہ نے وہ حسین زہرہ کا لادلہ حسین مدینہ کا شہنشاہ حسین زینب کا عویر حسین اسغر کا بابا حسین سغرا کا بابا حسین سکینہ کا بابا حسین میں لفظ حسین اس میں کہا رہا ہوں کسی حسین پر سب گیا تو اور لفظ کر کے کہنے جا رہا ہوں اور وہ ہمیشہ بین الملبری کہا کر دیتے حسین کہ یا شباب الحسین اے حسین کی جوانی ارباز تین دن کا بھوکا اور پیاسا حسین رونے والوں مدینہ چھوڑ رہا ہے حسین کہا حسین یہاں فرطم ہوئے تھے کہ بیلی زیادر خدام اللہ علیہ کو حکم ہوا حسین تو جاؤ اور جا کر کے اجازت لے کے آؤ اور جناب اکتللہ کے دھام میں جب بیلی پہنچی اجازت لینے کے لئے تو جناب اکتللہ نے کھا کہ وہ لے کے جائے جو یہاں چھوڑ دے ہیں وہاں نے لے کے تو نہیں جا جناب اکتلہ اٹھے اور اٹھ کے جناب اکتلہ کا چہرہ چوبا کہا شبیح مصطفیٰ ارکار نہیں کر سکتا تو محمد کی مطمبل تصبیر ہے ارکار نہیں کر سکتا لیکن خدا کے لئے میری گزارش یہ ہے حسین کے کو وہ لے دے آئے زیندر کو وہاں سے زیندر تو علی کی بیٹی ہے جعفر تیار کی بہو ہے ایمان کے پاس واپس نیل دیکھ بایا بابا جناب نے یہ حکم ہوگا ہے مامو کا ہوگا ہے اچھا مولا نے سب کھتل رفنے کیلئے کھاس کو ساتھ لیا اون محمد کی ساتھ لیا ہے جنابیہ اکبر کو پھر ساتھ لیا ہے اور پھونے میں کھڑا ہوکے ایک شخص آیا ہے جو قولے کے لحاظ سے تو اکبر ہے نام کے لحاظ سے سید ساجدین ہے اور پہچان کے لحاظ سے بیمارک کربلا کی برو آپ بیٹا سجاد جی بابا آپ بھی ساتھ چلو چل دیئے گئے کھاتبر جی بابا عباس جی مولا اون محمد جی بابا قاسم جی چچا اگر نراض نہ ہو تو تھوڑی دیل کیلئے باہت چلے گا اب جنابیہ اکولہ ہے جنابیہ سیدہ ہے امام سجاد ہے میراکہ اوسائد ہے میراکہ اوسائی بیماری پر ہے جو سرکے میں نے گزارش کیا تھا بیمار ہو گئے تھے امام نے فرمایا تو لیٹا ہے تیرے اوپر میری تعظیم اب واجب نہیں لیٹے رہو لیٹے لیٹے میں تو پھر بھی جنر کر کے اٹھے پارنی حب تا امام سامنے ہو تو لیٹ نہیں سکتا امام میری تعظیم کے لیے لڑکڑات کے رکباؤں سے کھڑے ہو گئے کہا اب میں بھی اس کمرے سے بہا جاتا ہوں اب سجان تو جان اور جان جان امام سجان نے اپنے بھوپی کا ہاتھ پکڑا اور کہا ہے اچار جللہ میں وعدہ کرتا میں وعدہ کرتا ہوں جیسے جانب کو لے جا رہا ہوں ویسے ہی وہ دینے لے گیا ہر کوئی گیا اور جا کر کے کمرے رسول کے اوپر کمرے رسول کو علیہ دا کیا آخر میرویٹ میں ہے ایک دو دن مسلسل اٹھائیس میں کاملہ چل پڑا تھا اور اس سے پہلے پینام تھا تین دن پہلے دو دن مسلسل نانا کی کمر پہ جا کے میں ہاں جلد نمبر ایک اور دو سرویٹ پڑھا دو دن مسلسل امام نانا کی قبر پہ جاتے رہے پوری پوری نام کی بادت کرتے ہیں یہ آخر نانا کی قبر پہ گئے اور کہنے والا کہتا ہے کہ نمازت تحجد کا وقت ہے میں نے دیکھا کہ حسین نانا کی قبر پہ جا رہے ہیں جیسے کوہ وقار جاتا ہے جیسے عزت کا پہاڑ جا رہا ہے جما جماں کی قدم رکھ رہے ہیں حسین نانا کی قبر پہ جاتے ہیں نامارے تحجد ادا کرتے ہیں نامارے صبح ادا کرتے ہیں نانا کی قبر کو گھرے لگا کے کچھ رہے ہیں نانا یہ مدینہ میرے مہمت اٹھا بر بھی رہ گیا نانا مدینہ چھوڑتے جا رہا ہوئے ہیں نانا نانا آپ میں اس مدینہ میں نہیں رہ سکتا لے نانا مجھے پیار بہت ہے اپنی قبر کو حکم دی یہ وہ کھلے آنے مدینہ یہ کہنا تھا کہ رونے مالو حسین کو بہن کرتے کرتے نانا کی قبر میں مید آگئی اور نانا اپنے حسین کی خار پہ آئے نانا کا ایمان ادھرا ہوا ہے گریبان چاہت ہے کون میں چھوڑے نہیں ہے آج میرے اُلٹی ہوئے ہیں مصطفیٰ کے ساتھ انبیاء کی شخص لگی ہوئے ہیں حسین کہتے مانا یہ حالت کہتے نہیں کہا پیٹا گھمرا نہیں صرف میں نہیں آیا مکی چھوڑ کے تیری ماں بھی آگیا ہے جب چھوڑ کے بابا بھی آگیا ہے میں پیچھے جو دے میتے گھمرا نہیں جی دن کا بھوکا اور مولا مطلوب کرولا پھر اپنے بھائی کی قبر پر تیزی بنے گئے رابی کہتا میں وہی موجود تھا میں دیکھ بھائی ہر سال کا بھائی یہ دیا تیری نسل سے ہر ایک ایمام نو ایمام پیدا میں اسے ایک درہ شکریہ سُنہیں نسل کا خیال اکھا یہ کہنے کے بعد حسن کی قبر نرزی اجر قبر ندری ونے وانو شم کر گنا روئے کرو اور خدا کے لئے نبی مدین کرو روح کرکے ایمام سجاد کا سوچا کرو چالیس سار خون ہوتا گیا بابا کے دوچوں کو اور چالیس سار خون ہوتے گوتے ایمام کے آخر نبولے یہ تھی جب ایمام سجاد کو دخل مل دیا دخل ہونے لگے تو جب درادہ اٹھایا گیا تو ایمام کی لاش ہی امام کر مبارک دیا اس میں سے آواز آ رہی تھی کہ اے بابا حسین ایمام سجدی نے تجھ رونے کا ہاتھ اور دھائی دیا رونے آلو جیسے بھائی کی قبر نرزی پوچھا بھئی کیا بات ہے کہا آواز آئی ہے حسین بھئی اے میرے لانڈوے بھئی اے میرے پیاسے بھئی اے گریبوں کا پرانے نباز دے کہ برداشت نہ کرنے والے حسین اے کسی کی پیاس برداشت نہ کرنے والے اے سوالی کو آدھ دے کر برداشت نہ کرنے والے حسین میرے ایک میٹا قاسم ہے جہاں کہیں اسی بتا دے تیرے کا آباد رجل اللہ بھائی ہوئے رونے والوں حسین آئے ماں کی قبر کی طرف آب قرآوی کہتا ہے جب ماں کی قبر کی طرف آہ تھے تو آپ حسین قدم جما جما کے بھی رکھ رہے تھے جیسا دودھ پیر بھائی بچہ ماں کی طرف دوڑ کے آتا ہے حسین ماں کی قبر کی طرف دوڑ کی آئے اور بھائی سان دوڑ آگی کر دوڑ بھائی آئے اور وہ کہ اللہ اممہ تیرا حسین قربلا جا رہا ہے اممہ تیرا حسین قربلا جا رہا ہے امم تیرا حسین پیاس اور بھو برداش کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی بیٹیوں اور بھنوں کو بھیلوں کو ساتھ جانا ہے ماں کی قبر سے رخصت ہو کر حسین مولا تشریف لائے اسی ماں کی حمدی میں آخری نبضے رونے وقت تمام ہوا گیا ہوا مجلس ہو گئی لیکن آج دو محرم ہے اسی دو محرم کو قربلا میں ورود ہو گیا تھا جیسے تارہ کی حمدی ہے آنے کے بعد امام نے دیکھا قابلہ تیار دو سو پچاس معامل تیار ہو جئے پچاس معاملوں پر کھانے پینے کا سمان رکھا گیا پچاس معاملوں پر جو میں روایت پڑی ہے پچاس معاملوں پر سید سوا ہوئی پچاس معاملوں میں صرف پانی تھا اور پچاس معاملوں میں علی اور بطول کی بیٹنیوں کی صرف چاہتے ہیں دو سو پچاس معامل تھے کسی پر خرد روش کا سمان اور سارا اور ایک روایت میں پڑی ہے کیونکہ حسین مولا نے کربلا میں علی اکبر کی شادی کر شادی کے دن قریب تھے اور اس شادی کا بھی سمان تھے اور پچاس معاملوں پر یہ سارا سمان ٹوٹل دو سو پچاس معامل تھے تیار ہو گئے جو معامل تیار ہوتا اسے محل علی حاشم کی گلی میں آگے کر دیا جاتا اور امام نے کرسی لگائے آخری لبایت کے لفظ ہیں رونے والوں تمام ہو گیا کے آئے اور کرسی پر تشریف ناکہ کو زہرہ کی حمیلی میں بٹھا دیا جاتا اس ناکہ پر اس بیوی کو سوار کر دیا جاتا ہر بیوی نکلتی آگے بڑھتا اور اپنا زانو نیچے کرتا بیوی اوپر سوار ہو جاتی سوار ہوتی گئی بیویاں اور ابھی کہتا کہ میں نے دیکھا ایک بیوی ہے جو زہرہ کی حمیلی کی چاریس دروازوں کی چاہتی ہاتھ میں لے سوار ہاتھ میں رکھتی سوار اللہ کیا بات سوار انہ حمیلی میں ہم واپس اللہ اور جو بیوی لکھتی ہے اور ادھر جو پرسی پر جو شریف و او سو کھڑے ہو مولا پاس بات بات بیوی میں آپ سوار کر رو ہوں گا بیوی فرماتی ہے نہیں لیکنی میرے کافلے کا ساکیئے کو اس طرح بہن نہیں بلکل نہیں سوار روح کی رات نہ ہو رات جناب یعنی ایک پر آنے پڑھتے اممہ میں سوار کر رواؤ گا بیوی شریف مصطفیٰ ہے آج تو بھی سوار نہیں کر روائے جناب کاثم آگے پڑھتے تو اممہ میں سوار کر رات نہیں میرے بھائی سی شاہد آئی تو بھی سوار نہیں کر روائے گا اول محمد اممہ ہاں کہا نہیں میرے مولا آقا حسین آگے پڑھتے ہے بیوی فرماتی نواب کر بنا آن تو بھی روائے ہم اممہ فرماتے ایسا یداز رہن میں نجم سے بابا کو بلالوں کہا نہیں مجھے سوار وہ سجار کروائے گا جب آپ بس مدین رہے گا محمد حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین حسین